الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد النمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات ہم سورہ حجر کی آیت انیس سے درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پیچھے آسمان کی طرف توجہ دلائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ہم نے کس طرح اس کو دیکھنے والوں کے لیے زینت دی ہے اس میں حفاظت کے کیا قلعے بنائے ہیں اور شیاطین سے کس طرح اس کو محفوظ کر دیا ہے اس کے بعد اب زمین کی طرف توجہ ہوئی اس کائنات پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو پوری کائنات میں اللہ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں اس نے کیا امکانات رکھے ہیں ان کا احاطہ اور ادراک تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا لیکن زمین ہمارے لیے ایک آباد سیارہ ہے اس کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت حکمت رحمت اور ربوبیت کی جو نشانیاں پیدا کر دی ہیں ان کا کسی حد تک مشاہدہ کرنا ممکن ہوتا ہے چنانچہ بعض جگہ توحید کے استدلال کے لیے بعض جگہ آخرت پر استدلال کے لیے بعض جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھانے کے لیے اور بعض جگہ بعض اور حکمتوں کے پیش نظر اس زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے ہیں ان کا کہیں اجمال اور کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوتا ہے مقصد وہی ہوتا ہے کہ انسان کو بیدار کیا جائے توجہ دلائی جائے اور استدلال کر کے وہ مددہ سمجھایا جائے جس کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر زمین پر آئے ہیں اور اس کی کتابیں نازل ہوئیں ہیں فرمایا وَالَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَعَلْقَيْنَ فِيهَا رَوَاسِيَا وَانْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيِّمْ مَوْزُونَ ہم نے زمین کو پھیلایا اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیئے ہر قسم کی چیزیں ایک تناسب کے ساتھ اس میں اُگا دیں اور صرف یہی نہیں ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَا وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِكِينَ اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیئے اور ان کی معیشت کے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں اس آخری حصے سے صاف واضح ہوا کہ ربوبیت کے پہلو سے توجہ دلائی گئی ہے انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اپنے مخلوق ہونے کا تو مشاہدہ کر لیتا ہے انسان بنایا جاتا ہے وہ ایک مخلوق ہے یہ ایک وجودی حقیقت ہے اس کے ایک ایک مرحلے سے ہم واقف ہیں خام مال سے واقف ہیں جس مسنہ میں بنتا ہے اس سے واقف ہیں جس طریقے سے اس میں سے ایک نطفے اور بیضے کو کشید کیا جاتا ہے اس سے واقف ہیں پھر اس کے نشو روح پانے کے مختلف مراحل سے واقف ہیں اس لحاظ سے انسان کا بننا تو ایک وجودی حقیقت ہے لیکن کیا بنا دیا ہے اور بس ایک بے ڈپسی مخلوق بنا کے پھینک دی ہے خود انسان کی اپنی خلقت میں جو قدرت کے حکمت کے آثار ہیں قرآن کبھی ان کی طرف توجہ دلاتا ہے اور کبھی جو اس کے لیے ربوبیت کا پرورش کا سامان فرام کیا گیا ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہے اور خاص طور پر اس پہلو کو نمائع کرتا ہے کہ ان میں کتنی غیر معمولی ہماہنگی ہے یعنی تم ایک باشعور ہستی ہو تمہاری جبلتیں ہیں تمہاری جبلتوں کے تقاضے ہیں ایک باشعور ہستی کی حیثیت سے تمہارے اندر بہت سی چیزیں دائیات کی شکل میں رکھی گئی ہیں اور پھر دیکھو کہ باہر کی دنیا جو بظاہر تمہارے خارج میں ہے وہ کیسے تم سے ہماہنگ ہوتی ہے یعنی تمہاری ضرورتوں کے لحاظ سے تمہاری آرزوں کے لحاظ سے تمہاری تمناوں کے لحاظ سے تمہارے جذبات کے لحاظ سے ایک ایک پہلو سے دیکھو کہ اس میں تمہارے لیے تمہارے مالک نے کیا کچھ سامان فراہم کر دیا ہے تو یہ پہلو ہے جس کو مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پہ الگ الگ انداز میں بیان کیا جاتا ہے یہاں خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ زمین کس طرح ایک بچھونے کے طریقے پر بچھا دی گئی ہے اور پھر اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگڑ ڈال دیئے ہیں ایسے ہی کہ جیسے سمندر کی طوفانی لہروں میں کسی جہاز کو کھڑا کرنا ہو تو اس میں لنگڑ ڈال دیا جاتا ہے وہی لفظ اختیار کیا ہے ایک تصویر تاکہ سامنے آ جائے پھر اس میں جو چیزیں اگائی گئی ہیں وَعَمْبَتْنَا فِيهَ مِنْ كُلِّ شَيِّمْ مَوْزُونَ ان سب میں کس طرح کا غیر معمولی توازن رکھا گیا ہے اور پھر بل اجمال فرمایا کہ وہ کونسی چیز ہے جو تمہاری معیشت کی ضرورت تھی یا اس کا سبب بن سکتی تھی اور وہ ہم نے فراہم نہیں کی اور صرف تمہارے لیے فراہم نہیں کی بلکہ ان کی معیشت کے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو تم تنہا مخلوق نہیں ہو جس کی روزی کا احتمام ہم نے اس زمین میں کیا ہے ایسی ہزاروں مخلوقات لاکھوں مخلوقات ہیں ان سب کے لیے بھی یہ بندوست ہم نے ہی کیا ہے اس میں یہ ایک تعلیف آئی ہے عربی زبان کی وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اس کی میں نے تعلیموں کے لیے وضاحت کی ہے اصل الفاظ ہے وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ان میں حرف جرک و عربیت کے قائدے سے ایک جگہ حصف کر دیا ہے چنانچہ مَلَّسْتُمْ در حقیقت وَلِمَلَّسْتُمْ ہے ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے یہ عربیت کا ایک اسلوب ہے جس کی طرف طالب علموں کو توجہ رکھنی چاہیے وَجَالْنَا لَكُمْ فِيهَ مَعَائِشَةُ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیئے اور ان کی معیشت کے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو وَإِن مِن شَيِّنِ اللَّهِ إِن دَنَا خَزَائِنُهُ حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو یعنی کوئی چیز بھی دیکھو گے تو تمہارے تصورات سے بھی آگے وہ اس زمین میں فراہم ہے ماضی کے لیے بھی فراہم تھی حال کے لیے بھی فراہم ہے مستقبل کے لیے بھی فراہم ہے البتہ اس کا ظہور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایک قائدے سے ہوتا رہتا ہے اس کو آگے بیان کیا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ لیکن اس کو ہم ایک معین اندازے ہی سے اتارتے ہیں چیزیں تو سب فراہم کر دی گئی ہیں زمین کے خزانے بھر دیے گئے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے صرف یہ نہیں کہ تمہارے آبا کے لیے جب وہ چند لوگ تھے یہ سب کچھ فراہم کیا گیا تھا بلکہ یہ اندازہ کر کے کہ یہاں کتنے لوگوں کو پیدا ہونا ہے ان کی کیا ضرورتیں ہونی ہیں وہ خزانے رکھ دیے گئے ہیں اور تمہارے اندر وہ عقل ودیت کر دی گئی ہے ان حقائق کو الہام کر دیا گیا ہے وہ علم تمہیں دے دیا گیا ہے جس سے تم ان کو دریافت کرتے ہو اور اپنے استعمال ملاتے ہو اللہ بے قدر معلوم اس پر بین لکھا ہے یہاں اور اس سے پہلے اندازے اور تناسب کے ذکر سے یعنی پہلے شئی موضون کا ذکر کیا یہاں قدر معلوم کا ذکر کیا تو یہ تناسب اور اندازے کا ذکر ہے یہاں اور اس سے پہلے اندازے اور تناسب کے ذکر سے جس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس زمین میں جو کچھ فراہم ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ اوپر کہکشانوں میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بلکہ عربوں سیاروں اور شتاروں میں بھی سی طرح فراہم یعنی خزانے تو بھرے پڑے ہیں ہر جگہ خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن وہ ان میں سے اتنا ہی اتارتا ہے جتنا زمین پر انسان کے قیام و بقا اور آرام و راحت کے لئے ضروری اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا ظہور یق بیق نہیں ہوتا بلکہ تدریج کے ساتھ جیسے جیسے انسان کی ضرورتیں سامنے آتی ہیں وہ خزانے بھی سامنے آتے چلے جاتے ہیں وہ چیزیں بھی نمائع ہوتی چلی جاتی ہیں اور انسان کو ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ غیر معمولی قوت ایجاد اور قوت دریافت اپنے اندر رکھتا ہے اس کو تجسس دیا گیا ہے اور صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اس زمین کے اندر اترے وہ ذرے کا جگر چیرے وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرے اور اللہ کے خزانوں کو دریافت بھی کریں اور ان میں آگے استعمال کی تہ در تہ سہولتیں پیدا کرنے کے اسباب بھی فرام کریں یہ سب اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے اس میں جو بڑا خوبصورت تناسب ہے وہ یہ ہے کہ اگر خزانیں چھپا کر رکھے گئے ہیں تو نکالنے والے کو بھی علم و عقل کی دولت دے دی گئی اس کے اندر بھی وہ سارا علم موجود ہے اس علم کے امکانات بے پناہ ہیں وہ جیسے ہی توجہ کرتا ہے ایک کے بعد دوسری چیز نوایا ہو کے سامنے آتی جاتی ہے ضرورت کی شدت جب اسے آمادہ جستجو کرتی ہے تو وہ ناکام واپس نہیں جاتا بلکہ اس چیز کو تلاش کر لیتا ہے اس کو ایجاد کر لیتا ہے اس کی نئی نئی صورتوں کو اپنے لیے نوایا کر لیتا ہے اس کو یہاں اس طرح بیان کیا کہ ایک متین اندازے کے ساتھ ہر چیز فرام کر دی گئی ہے یعنی کتنی چاہیے اس کا بھی اندازہ کر لیا گیا ہے اور تمہارے فکر علم صلاحیت اور قوت ایجاد کے ساتھ اس کا کیا تناسب قائم ہونا ہے اس کا بھی اندازہ کر لیا گیا ہے دونوں چیزوں میں ایک توازن قائم کر کے یہ کہا گیا ہے کہ جاؤ زمین میں اپنا رزق تلاش کرو لیکن اس کو ہم ایک معین اندازے ہی سے اتارتے ہیں تو فرمایا کہ کوئی کمی نہیں ہے ہمارے خزانوں میں انسان کو اپنے قیام و بقا اور آرام و راحت کے لیے جتنا ضروری ہوتا ہے وہ ہم اتار دیتے ہیں وہ علیب و حکیم ہے اور خوب جانتا ہے کہ اگر کوئی ایک چیز بھی حد مطلوب سے تجاوز کر جائے تو پورا نظام عالم درم برم ہو جائے یعنی کسی ایک چیز کو بھی انسان جب کہیں ہاتھ لگا بیٹھتا ہے کسی ایک جانور سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی عذیت سے تنگ آکے تو یک بیعک انکشاف ہوتا ہے کہ یہ عذیت دینے والا جانور بھی ہزار عذیتوں سے اس کو بچانے کیلئے پیدا کیا گیا ہے تو اس طرح ایک چیز دوسری سے دوسری تیسری کے ساتھ ایک غیر معمولی بے پایاں اور اتھا حکمت اور معنویت کے ساتھ وابستہ ہے اس کو ادا کیا ہے قدر معلوم سے شئی موضون سے ان خوبصورت الفاظ سے کہ اس طرح ہم نے پیدا کیا ہے ہم ہی ہواوں کو باراور بنا کر چلاتے ہیں یعنی ہوایں چلتی ہیں تو اپنے دوش پر پانی کے مشکیزیں اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں باراور بنا کر چلاتے ہیں ہم ہی ہواوں کو باراور بنا کر چلاتے ہیں جیسے ہماری زندگی کے سامان کو گویا اپنے اوپر ڈھو کر لا رہی ہیں تو اس کے لئے لوہ کے کا لفظ اختیار کیا ہم ہی ہواوں کو باراور بنا کر چلاتے ہیں پھر دیکھتے ہو فانزلنا من السماع ما پھر وہ اپنے مشکیزیں اُلٹ دیتی ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں فاسقینہ کمو ہو اور تمہیں اس سے سراب کر دیتے ہیں کہاں سے ہم پانی اٹھاتے ہیں اور کن کندوں پر اس کو لات دیتے ہیں اور کس طرح پھر جہاں ہم تیہ کر دیتے ہیں کہ یہاں برسے گا برسا دیتے ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ تمہیں سراب کرنا مقصود ہے یہ دیکھو کہ تمہارا پربردگار تمہاری خلقت کے بعد تمہاری ربوبیت کے لیے کیا غیر معمولی سامان کیے ہوئے ہیں ایک اس پانی کے ذخیرے تم تصور کرو تو تصور میں نہ آسکیں پھر ان کو اٹھا کر اپنے دوش پر فضا میں لے جانے والی ہوایں تم اس کے دس مشکیزیں بھی اٹھا کر وہاں لے جانا چاہو تو لے جانا سکو اور جو ہم نے ان کے لیے قدر معلوم متین کر رکھی ہے ٹھیک اس کے مطابق وہ برساتی رہتی ہیں کبھی کبھی ہاتھ کھینچ کر بتاتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے قائدے سے نہ برسائیں تو کیا ہو جائے اور فرمایا کہ ذرا غور کرو یہ پانی کے ذخیرے جو ہواوں کے دوش پر اڑتے پھرتے ہیں اور پھر وہ جہاں چاہتی ہیں ہمارے اذن سے اُلٹ دیتی ہیں اور تمہیں سہراب کرتی ہیں یہ ذخیرے تم جمع کر سکتے تم اس کے یہ ذخیرے جمع کر کے نہیں رکھ سکتے یہ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم کسی اندے بحر قانون کے نتیجے میں وجود پذیر ہو جاتے تمہاری ضرورتیں وہی ہوتی اور پانی کے یہ ذخیرے میسر نہ ہوتے صرف ایک ہی چیز پر غور کر کے دیکھ لو کہ اس میں کس طرح کی موضونیت پیدا کر کے ہم نے تمہاری ربوبیت کا سامان کیا ہے یہ سب بیان کرنے کے بعد یعنی پہلے آسمان کی بعض چیزوں کی طرف پھر زمین کی بعض چیزوں کی طرف توجہ دلا کے اب یہ کہا چنانچہ کچھ شک نہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں یعنی اگر تم غور کرو تو یہ واضح ہو جائے گا کہ نہ تمہارا آنا تمہاری رضا سے ہے نہ جانا تمہاری رضا سے ہے یہ زندگی دی ہے تو ہم نے دی ہے اور اگر لے جا رہے ہیں تو ہم لے جا رہے ہیں حیات و موت کا یہ کارخانہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو فرمایا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو وہ نحن الوارسون پھر سب کے وارس بھی ہم ہی ہیں یعنی پھر اول بھی ہم ہے آخر بھی ہم ہے باقی بھی ہم ہی رہ جائیں گے اس کو میں نے بیان کیا ہے یعنی ہم ہی باقی رہ جائیں گے اور سب کو آنا بھی ہمارے پاس ہی ہے اگر کسی نے کسی اور سے کوئی امید باندھ رکھی تو اس وہم سے نکل آئے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یعنی ہم نے یہ سب اسباب فرام کیے ہیں ہم تمہیں زندہ کر کے بھیجتے ہیں ہم تمہیں موت دے کر لوٹا لیتے ہیں اس میں یہ کیا ادنا گنجائش بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب تم واپس آوگے تو کوئی اور ہوگا جو تمہارا استقبال کر رہا ہوگا ہم ہی وارس ہیں یعنی ہماری چیز ہے ہماری ہی طرف لوٹا دی جاتی ہے وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ وَلَقَدْ لِمْنَ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ لِمْنَ الْمُسْتَقْخِرِينَ ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں صدیوں میں جو انسان پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ہر ہر ہمارے علم میں ہے اور ہمارے ہی پاس ہے ہماری وراست کسی اور کے پاس نہیں جاتی ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ مِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً تمہارا پروردگاری ہے جو ایک دن سب کو اکٹھا کر لے گا کیوں اکٹھا کر لے گا فرمایا اس لیے کہ وہ حکیم و علیم ہے یعنی وہ صاحب حکمت ہستی ہے کوئی اندہ بہرہ قانون نہیں ہے کوئی مادے کا ڈھیر نہیں ہے وہ علیم و حکیم ہستی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شعور رکھنے والی مخلوق کو پیدا کرے اس میں عبدیت کی شدید خواہش رکھے اس کو ایک ملامت کرنے والا نفس عطا کرے اس میں خیر و شر کا شعور ودیت کرے اور پھر وہ زمین میں مٹی ہو کر مل جائے یہ اس کے علم و حکمت کے منافی ہے وہ علیم و حکیم ہے اس لیے لازمان ایک دن سب کو اکٹھا کرے گا اگر تم پہلے سے جانتے ہو تو جان لو کہ زندہ اس نے کیا موت اس نے دی تمہارے پہلوں کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے بعد میں آنے والوں کو بھی سب کے سب ایک دن اس کی بارگاہ میں اکٹھے ہونے والے ہیں یہ حشر ناگزیر ہے اس لیے کہ اس حشر سے وہی بچنے کی بات سوچ سکتا ہے جو اس کائناتی کو اپنا خالق مان لے کسی علیم و حکیم ہستی کو خالق مان کر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے ملاقات نہیں ہوگی یا ایک دن اس کے حضور میں ہمارا معاخضہ نہیں ہوگا یا ہماری دنیا میں جو کچھ بھی قد و قاوش رہی اس کا انجام نہیں ہوگا یہ سب اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ پروردگار تماشا گاہ بنا کے بیٹھا رہا پھر اس کی دنیا میں اور اس کی تخلیق میں کوئی حکمت تلاش نہیں کی جا سکتی تو وہ علیم بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے انہو حکیم ان علیم میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ حکیم ہے اس لیے لازمًا ایک روز جزا لائے گا اس کی حکمت کو اگر سمجھتے ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس دنیا کو اس جگہ ختم کر دے کہ جہاں انسان جیسی ہستی کا کوئی آگے انجام نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا اور علیم بھی ہے اس لیے نہ اس سے کوئی چھپ سکتا ہے اور نہ وہ کسی کے عمل سے بے خبر ہے سب کو جانتا ہے تو دونوں صفات کا حوالہ دے کر یہ بتایا اس طریقے سے قرآن مجید میں یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں ان کو باہمی رب کے ساتھ سمجھنا چاہیے یہ کوئی کافیے کی رعایت سے نہیں آتی بلکہ استلال کر رہی ہوتی تو یہاں بھی دیکھئے کہ ساری بات بیان کر کے جب یہ کہا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ جب یہ سب دیکھ لیا تم نے زمین دیکھ لیا آسمان دیکھ لیا ربوبیت کا احتمام دیکھ لیا تمہارے لیے جو کچھ موضونیت پیدا کی ہے اس کا مشاہدہ کر لیا اپنی ذات سے اس کو ہمہ ہنگ ہوتے دیکھ لیا تم نے اپنے لیے ان خزانوں کا ایک تصور قائم کر لیا جو تمہاری ربوبیت کے احتمام میں رکھے گئے ہیں اب یہ ماننا ناگزیر ہے کہ حشر بھی ہوگا اور یہ کیوں ماننا ناگزیر ہے اس لیے کہ جس نے یہ سب احتمام کیا ہے وہ حکیم بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے وہ کوئی اندی اور بیری شخصیت نہیں ہے وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالِمْ مِنْ حَمِمْ مَسْنُونَ اب جب یہ حوالہ دے دیا کہ انسان کو ہم نے صدیوں سے پیدا کرنا شروع کیا ہوا ہے ہزاروں سال سے اور ہم ان میں سے ایک ایک سے واقف ہیں تو انسان ایک تو اس صورتحال کا مشاہدہ کرتا ہے جس میں وہ اب پیدا ہوتا ہے یعنی انسان کا مخلوق ہونا ایک وجودی حقیقت ہے وہ خود مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ بنایا جا رہا ہے اس کے بننے کا پورا عمل انسان کے لیے اس وقت حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے لیکن اب پدا کیسے ہوئی ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو متصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی ازل کے ماں باپ چلے آ رہے ہیں تو قرآن مجید پھر یہ بتاتا ہے کہ اپدا کیسے ہوئی ہے تاکہ یہ وجودی حقیقت پوری تصویر کے ساتھ انسان کے لیے مشاہدہ بن جائے اور وہ سمجھ سکے کہ اس سے وہ کس طرح اپنے خالق تک پہنچتا ہے اس سورہ کے مخاتبین جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں قریش اور وہ مباحثہ بھی کر رہے ہیں اعتراضات بھی کر رہے ہیں زد اور انعاد اور مقابرت پر بھی اترے ہوئے ہیں قرآن کا اسلوب سادہ اور خوشک فلسفیانہ استدلال کا نہیں ہے ایک زندہ اور بیدار عدب پارے کا ہے اور انذار کے طریقے پر اب پھر ان کی طرف رجوع کیا یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں یعنی تمہارے مخاتبین اگر ان حقائق کو دیکھنے کے باوجود توجہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے نفسیں ان کے مفادات اور تعصبات کی وجہ سے انہیں اپنا عصیر بنایا اور جو اپنے مفادات اور تعصبات کا عصیر ہو جائے وہ پھر ابلیس کے لیے آسان چارہ ہوتا ہے یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں اس لیے انہیں یاد دلاؤ یہ گویا ربط کلام کا مضمون ہے کیا یاد دلاؤ یاد دلاؤ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا یعنی تمہاری اپدا اس طرح نہیں ہوئی تھی جیسے تم اب ایک مسنہ میں بنتے ہو یہ اب ہم جانتے ہیں انسان نے دریافت کر لیا اس کو کہ میرے پورے کالب کی تخلیق کن اناثر سے ہوئی ہے وہ گن کے چھے چیزیں بتائی جا سکتی ہیں جو خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہیں یا ہوئی ہیں یہ بات بھی انسان کے لیے ایک بالکل بدیہی بات ہے کہ پورا تخلیق کا پروسس کیسے ہوتا ہے یعنی نطفہ کیسے کشید ہوتا ہے بیضہ کیسے کشید ہوتا ہے ملاب کیسے ہوتا ہے اس کی نشو نما کہاں سے شروع کی جاتی ہے استقرار کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کے لیے وہ کون سے جگہ ہے جو مقرر کی گئی ہے جہاں وہ نشو نما پاتا اور پرورش کے مختلف مرائل سے وہ سب ہمارے لیے وجودی حقیقت ہے اب ماضی کی طرف توجہ دلائی کہ تم اپدا میں اس طرح نہیں آئے تھے وجود میں تو سنو ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکناتی مٹی سے بنایا تھا یعنی سڑا ہوا گارہ جس میں خاص طرح کا خمیر پیدا ہو گیا ہو وہ اپدا میں تمہارے اس اگر آج کی اس طرح مستار لے لی جائے تو زائی گوٹ کے لیے نشو نما کا ذریعہ بنا تھا اس کو دیکھو کہاں سے ہم نے اپدا کی تھی اور پھر وہ خوشک ہو کر کھنکھناتی مٹی بن گیا تھا اس کو دوسری جگہ بعض اور تعبیروں سے بھی ادا کیا ہے جیسے سورہ رحمان میں سلسالن کل فخار کہا ہے یہاں سلسالن من حمیم مسنون دریاؤں کے کنارے جب زیادہ دیر تک پانی کھڑا رہے تو جو ایک خاص طرح کی دلدل سی بن جاتی ہے اس کو ہمیں مسنون کہتے ہیں اس کے اندر سے اٹھایا گیا اور پھر خوشک کر کے اسی کو گویا کشر بنا دیا گیا جس طرح کہ اب بھی جو چیزیں بیزے سے پیدا ہوتی ہیں جیسے ہماری مرگیوں کے بچے ہیں تو وہاں بھی کشر بنتا ہے اور اس کے اندر پھر وہ پلتی بڑتی ہیں تو اسی طرح کا کشر بنا دیا گیا وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سی یہاں اتنا ہی بیان کیا ہے اس کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ سجدہ میں پھر واضح کیا ہے یعنی وہاں پورے مراحل بیان کر دیئے ہیں یہاں مقصود کچھ اور چیزوں کی طرف توجہ دلانا ہے تو اجمال سے ذکر کیا اس کا اور فرمایا کہ یہ تو تمہارا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ ہی اس زمین پر ہم نے تم سے پہلے ایک صاحب ارادہ مخلوق اور بھی پیدا کر رکھیا اور وہ جنات ہیں والجان نہ خلقناہ من قبل من نارس سموم یعنی جس طرح تمہیں سڑے ہوئے گارے کی کھنکناتی مٹی سے بنا کھڑا کیا تم سے پہلے جنوں کو لو کی لپٹ سے پیدا کیا تھا یعنی جو باد سموم چلتی ہے انتہائی گرم ہوا وہ جب اتنی گرم ہو جائے کہ شولہ بن جائے تو اس سے ہم نے ان کو پیدا کیا تھا اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے یہ آگے کی بات کے لیے تمہید ہے یعنی آگے وہ بات بیان ہونے والی ہے جس کا رب اس طرح واضح کر دیا میں نے کہ یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں اس طرف لے جانا ہے مضمون کو یہ تمہید ہے اور ابلیس و آدم کی بنائے مخاسمت یعنی ابلیس میں اور آدم میں جو یہ کشمکش پیدا ہوئی ہے یا دشمنی پیدا ہوئی ہے ابلیس و آدم کی بنائے مخاسمت کو واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے اصل مقصود یہ ہے یہاں مضمون تخلیق کے مراحل کو بیان کرنے کا نہیں ہے بلکہ تمہید اٹھائی گئی ہے ایک اور بات کو بیان کرنے کے ہی ہے اس سے ان مخلوقات کے اناثر خلقت کا سراغ دینا مقصود نہیں ہے ذکر ہوا ہے لیکن بات تمہید کی حد تک ہی رکھی ہے تاہم اتنی بات اس سے یقیناً واضح ہو جاتی ہے کہ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنہوں کو لوگ کی لپٹ سے پیدا کیا پھر انسان کو مٹی سے بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کا حیوانی وجود بلکل اسی طرح زمین کے پیٹ میں تخلیق فرمایا جس طرح وہ ماں کے پیٹ میں تخلیق کیا جاتا ہے یعنی پہلی تخلیق زمین کے پیٹ میں ہوئی قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صورت غالباً یہ ہوئی کہ دریاؤں اور سمندروں کے کنارے کی کیچڑ میں کسی جگہ نطفے کی قسم کی کوئی چیز پیدا ہوئی جس کے اوپر کی کیچڑ خوشک ہو کر بیضے کی شکل اختیار کر گئی قرآن نے اسی کو کھنکناتی مٹی سے تعبیر کیا ہے تخلیق کے مختلف مراحل سے گزر کر انسان اس بیضے سے اسی طرح نمودار ہو گیا جس طرح انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تمام جاندار پہلے مرحلے میں غالباً اسی طریقے سے پیدا کیا گئے پھر ان کا تصویہ ہوا اور ان میں اپنی نسل آپ پیدا کرنے کی صلاحیت ودیت کر دی گئی قرآن مجید میں انشاکم من الارض اور انبتکم من الارض نباتا اس نے تمہیں زمین سے اٹھا کھڑا کیا اور اللہ انہیں خاص اتمام کے ساتھ تمہیں زمین سے پودوں کی طرح اگایا یہ تعبیریں اختیار کی ہیں اور یہ تعبیریں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں اقول و قولی حازہ و استغفر اللہ لی و لکم برسائل مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا الصلاح فلیس منہ و لا رسد بطریق یہ روایت موتہ امام مالک سے لی گئی ہے رقم ہے آٹھ سو چھہ سٹھ اس کا ترجمہ ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ یعنی عبداللہ بن عمر سیدنا عمر ابن الخطاب کے صاحب زادے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ بھی جو رہزنی کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہیں قرآن مجید میں بعض جرائم کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے اس دنیا میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اس سے کوتائیاں بھی سرزد ہوتی ہیں گناہ بھی ہوتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر جرائم دی جب تک کوئی چیز انسان کی اپنی ذات تک محدود رہتی ہے وہ غلطی کوتائی گناہ ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دے ہیں لیکن جس وقت گناہ جرم کی صورت اختیار کر لے تو پھر وہ معاشرے کے سامنے بھی جواب دے ہو جاتا ہے یہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے اسی نے قبیلے کے نظم اور ریاست کی تنظیم کی ضرورت پیدا کی ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی انسان رہتے اتمنان کے ساتھ یہ ضرورت ہی یہاں سے پیدا ہوئی کہ انسان اپنے ارادہ و اختیار کو استعمال کر کے صرف گناہ تک محدود نہیں رہتا اگر وہ گناہ تک ہی محدود رہتا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت میں معاملہ ہو جاتا وہ جرائم کا ارتکاب بھی کرتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں جو جرائم ہیں دو ہی چیزیں ہیں انسان اپنے ابنائے نو کی حق تلف ہی کر دے وہ کسی کی جان مال عابرو کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کرے تو یہ چیز چرم بن جاتی ان جرائم کے باب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ تقاضی رکھا کہ وہ اپنے اندر ایک نظم پیدا کر کے ان جرائم کو روکنے کی کوشش کرے ہو جائے تو پھر جزا و سزا کا ایک قانون بنائے اس وقت جو عدالتیں کام کر رہی ہیں جو حکومتیں قائم ہیں اور وہ انسانوں پر بہت کچھ اختیار حاصل کر لیتی ہیں یہ اس ضرورت کی وجہ سے ہے یعنی ریاست اور حکومت اس کے لیے کسی خدای فرمان کی ضرورت نہیں تھی یہ یہاں سے پیدا ہوئے ہیں جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ان جرائم کی نوئیت بھی تیہ کرنی ہوگی ان جرائم میں سے جو بڑے جرائم ہیں قرآن مجید نے مسلمانوں کے لیے ان کی انتہائی سزائیں بھی خود بیان کر دی ہیں ان میں ایک جرم فساد کا جرم ہے یعنی لوگ جان مال عبرو کے درپے ہو جائیں جتھے بنا لیں لوگوں پر پل پڑیں ہنگامہ و احتجاج کا طریقہ اختیار کریں اموال کو املاک کو نقصان پہنچائیں ڈاکے ڈالیں یہ فساد کی مختلف صورتیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں فساد کی یہ صورتیں جرائم پیشہ افراد کے ذریعے سے بھی سامنے آتی رہتی ہیں یہ جتھوں کی صورت میں جو لوگ مال لوٹنے نکل کھڑے ہوتے ہیں یا لوگوں کی عصمتیں لوٹنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی صورت میں بھی سامنے آتی رہتی ہے اور احمق سیاستدانوں کے اقدامات کی صورت میں بھی سامنے آتی رہتی ہے یہ فساد کی مختلف صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے درمیان اس طرح سے ہتھیار اٹھاتا ہے لوگوں کی جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے حضور کا ارشاد ہے کہ جان مال آبرو کی حرمت ہاں وہ جان و مال ایک سڑک پر جاتے ہوئے بچے کا ہے دہکان کا ہے کسی مزدور کا ہے یا وہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کا ہے یکساں حرمت لگتا ہے اس کی طرف انگلی اٹھانا بھی بترین جرائم میں سے ہے تو فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے فَلَيْسَ مِلْنَا اسی طریقے سے دوسرے پہلو کو بھی بیان کیا کہ یہ تو بغاوت کرنے والے اور نظم کے خلاف اٹھنے والے لوگوں کا معاملہ ہے جو اس درجے میں نہیں جاتے بلکہ کسی شخص پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کسی گاؤں پر کسی علاقے پر اور اس طرح رہزنی کرتے ہیں ہاں وہ سمندروں میں کی جائے یا لوگوں کے گھروں پر ڈاکے ڈال کے کی جائے فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے میں نے ارز کیا کہ یہاں پر تو وہ اخلاقی پہلو کو بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کے یہ شاہنے شانی نہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے کسی اقدام سے اس کے کسی فیصلے سے کسی کی جان مال آبرو کو خطرہ لائے گو یہ کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے نہ اپنے مقاسد کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کوئی بچوں کا تماشا ہے یہ خدا کی ٹھرائی ہوئی حرمتوں کو پامال کرنا ہے اور یہ اس درجے کے جرائم ہے جس کے بارے میں سورہ مائدہ میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کے مجرم جنہوں نے لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو یہ گرفت میں آ جائیں تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے یقتلو یہی وہ مجرم ہے جن کے لیے رجم تک کی سزائیں دی گئی ہیں ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائے ان کو جلاوطن کر دیا جائے پھیک دیا جائے کہیں نکال کے تو اس طرح وہ سزائیں بیان کر دی یہ نظم اجتماعی کو درہم برہم کرنا جو انسانوں کے لیے ایک امن ریاست کی صورت میں قائم ہوتا ہے اس کو درہم برہم کرنا معاشرے میں اپنے مقاصد کے لیے ایسے اقدامات کرنا جو فساد کا باعث بن جائے وہ سب اس کے تحت آتے ہیں اسی طرح سے انفرادی جرائم میں مثلا ریپ ہے ڈاکا ہے وہ سب اسی کے تحت ہیں میں نے اس کو جہاں بیان کیا ہے اپنی کتاب بیزان میں وہاں یہ بتایا ہے کہ جب قتل دہشتگردی بن جائے اور جب چوری ڈاکا بن جائے اور جب لوگ دیکھیں کہ زنا یا بدکاری وہ زنا بالجبر کی صورت اختیار کر رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ عمومی جرائم بھی آگے بڑھ کر اب فساد کے دائرے میں چلے گئے ہیں یعنی یہ فساد کی صورت ہے اس کے لیے کوئی عذر مسموع نہیں ہے کوئی عذر کسی درجے کا بھی یہ صدیق اور فاروق بھی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ اقدام کریں تو بدترین مجرم ہے اور ناقابل معافی مجرم ہے تو اللہ تعالی نے یہی بات کہی ہے قرآن مجید میں اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے وہ ہم مسلط کر دیں گے ان کے اوپر اور قیامت میں تو یہ بہرحال مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے یہ معمولی چیز نہیں ہے اور یہاں یہ کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں یہ کسی اور قوم اور اور علاقے اور اور وطن میں جائیں ہمارے لوگ نہیں ہیں چنانچہ ایک سزا ان سزاؤں میں یہ بیان ہوئی ہے یہ ہماری سرزمین سے اٹھا کے باہر پھینک دیے جائے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن کر رہے ہیں تو یہ میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کس جگہ سے معاملات کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں کیا سزائیں بیان کرتا ہے اور قیامت میں کس درجے میں اس طرح کے لوگوں کو رکھ دیتا ہے اس میں بہت متنبع رہنا چاہیے ہماری تاریخ میں جب اپدا میں اس طرح کے اقلامات سے لوگوں کی جان مال کو خطرے میں ڈالا گیا اور فساد برپا کیے گئے تو کموں بیش کوئی ساٹھ ستر سال کے بعد مسلمانوں کے پورے علم نے پھر بالاتفاق یہ طے کر دیا کہ اس طرح کی حرکت نہیں کی جائے اگر یہ اچھے مقاصد کے لیے شروع شروع میں لوگ کر گزرے تھے تو اس کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے دس منٹ کا وقف ہے اس کے بعد سوالوں کے انشاء اسلام علیکم ایس قاملی لائف کے ساتھ فیصل حارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس قاملی لائف کی اس نشست کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فرام کر سکیں اب ہماری ایپ اس قاملی میں ریجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں آغاز سے پہلے کچھ اہم باتیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایس غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پر رائٹ ٹلک کر کے اس کو رینیم کر لیں اور موقع آنے پر آپ کے پاس about 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہوگی براہ مہربانی صرف ایک سوال پوچھے گا اسی کے ساتھ اللہ تعالی کے نام سے اس ایمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غامدی صاحب وآلیکم السلام سر آج میں آپ سے شعور یعنی consciousness کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہمیں جانتے ہیں کہ فلسفے میں اس حوالے سے بے تہاشا مباحث رہے ہیں اکثر سائنستان بھی وقتن فوقتن اپنے کچھ نہ کچھ نکتہ نظر بیان کرتے رہتے ہیں ایک نکتہ نظر جو عام طور پر آج کی دنیا میں سائنستان جس کو جو مشہور نکتہ نظر ہے وہ اپی فنومنلزم کا نکتہ نظر ہے جس کے مطابق شعور کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وہ برین کے سٹیٹ سے ایک فنومنہ وجود میں آجاتا ہے جو کہ برین پر یا انسان کے عامال پر اثر انداز بھی نہیں ہو سکتا بلکل ایسے جیسے ایک ریل گاڑی جب چلتی ہے تو اس میں سے کچھ دھوان اٹھتا ہے دھوان کے اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ دھوان جو ہے ریل گاڑی کے چلنے پر اثر انداز ہوتا ہے تو آج کے اس دور میں جب ہم کمپیوٹرز کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کریئٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کچھ ایسی مشینیں ہم ایجاد کرنے ہیں جو باشعور معلوم ہوتی ہیں تو یہ اپی فنومنلزم کا جو نکتہ نظر ہے یہ کچھ تھوڑا سا اس کے اندر کچھ ویٹ نظر آتا ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس پوری بحث کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہمارے دین اس بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے ہمارے دین نے انسان کی خلقت کے بارے میں ایک بنیادی حقیقت واضح کر دی ہے اور وہ یہ کہ انسان اپنی شخصیت کے دو پہلوں کے لحاظ سے دیکھا اور سمجھا جائے گا ایک اس کا قالب ہے یہ ہیوانی بجود ہے اس میں کچھ جبلتیں ہیں جن کے تحت یہ زندگی بسر کرتا ہے جس طرح دوسرے ہیوانات زندگی بسر کرتے ہیں یہ ہیوانی وجود مادی ہے اسی زمین سے تیار کیا گیا ہے یہ کس طرح تیار کیا گیا اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے اور یہ اب کس طرح تیار ہوتا ہے اس کی طرف بھی توجہ دلا دی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ خبر دی ہے کہ تمہاری شعوری شخصیت تمہارا نفس ہے یہ قالب اس نفس کے احکام پر جو کچھ آگے کرنا ہوتا ہے سہولت فرام کرتا ہے چنانچہ وہ نفس کہاں سے آیا ہے اس کا ماخذ بھی بتا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب ہم قالب تیار کر لیتے ہیں یعنی مادی قالب حیوانی قالب تیار کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس میں ایک پھونک پھونکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ایک نہ صرف یہ کہ زندہ وجود بنتا ہے بلکہ ایک باشور ہستی منتقل ہو جاتی ہے اسی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جب تمہاری موت آتی ہے تو یہ مادی قالب تو یہاں رہ جاتا ہے اس کو اٹھا کر مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے وہ نفس ہمارے فرشتے نکال لے جاتے ہیں وہ عبدی ہو چکا ہے یعنی اس پر اب کوئی موت نہیں تاری ہوگی تو یہ ساری حقیقت واضح کر دیا اس طرح پورے فلسفے کی تاریخ پر جہاں یہ بحث کی جا رہی تھی کہ کیا اصل بادلہ ہے جس میں شعور پیدا ہو جاتا ہے یہ اصل شعور ہے جو مادی قالب اختیار کر لیتا ہے قرآن نے اپنا ذاویہ نظر بیان کر دیا یعنی بتا دیا ہے کہ نہیں یہ دو الگ الگ دنیاوں کی چیزیں ہیں یعنی یہاں مادی عمل سے حیات پیدا ہو جاتی ہے لیکن شعوری شخصیت آسمان سے آتی ہے تو یہ بات واضح کر دی گئی ہے اب جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خبر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے اس خبر کو ہم استدلال کی روشنی میں دیکھیں گے سمجھیں گے پاکی رہ گئی یہ بات کہ وہ نفس کام کیسے کرتا ہے تو وہ اسی طرح کام کرتا ہے جس کی اچھی مثال آپ نے دے دی ہے کہ آپ ایک خودکار چیز پیدا کر دیتے ہیں جیسے آپ کا کمپیوٹر ہے وہ ہو گئی ہے پیدا لیکن اس میں آپ نے وہ علم ودیت کیا ہے جس کو اب وہ پروسس کر کے آپ کے سامنے اس طرح پیش کر سکتا ہے کہ آپ بھی حرام جائے تو یہ بالکل اسی طرح کا عمل ہے اور ایک ہی طریقے کے مطابق ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جو کچھ آپ نے بنایا ہے اس میں بھی وہ دونوں چیزیں موجود ہیں اس کے پیچھے ایک علیم و حکیم خالق ہے وہ آپ ہیں آپ نے تخلیق کیا ہے اور دوسرے یہ کہ اس علم کے تمام مواد اس نے کہیں سے نہیں لیے وہ آپ نے دیئے اس کو پہلے اس کے سپرد کر دیئے ہیں اب وہ ایک خودکار چیز ہے یہاں تک کہ آپ بھی اس کو دیکھ کر حیرانوں کے پوچھتے ہیں یہ تم نے کیا کر ڈالا ہے تو میرے خیال میں خود اللہ تعالی نے انسان کے تخلیقی عمل کے ذریعے سے ایسی غیر معمولی چیزیں ایجاد کرا کے یہ بتا دیا ہے کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا اور بہت اچھی طریقے ساتھ نے بات کو واضح کیا آگے ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں نور خان کا نور خان اب اپنا سوال پوچھ لیجے نور اپنا سوال پوچھ لیجے آپ کی آواز نہیں آ رہی نور خان آپ کا مایکروفون انمیوٹ ہے مگر آپ کی آواز نہیں آ رہی آگے بڑھتے ہیں ہم اگلا سوال لیتے ہیں اکرمہ کا اکرمہ اب اپنا سوال پوچھ لیجے اسلام علیکم جی والیکم سلام والیکم سلام اسلام علیکم میرا سوال آج امام بخاری کی شخصیت پر ہے محمد صاحب میں علامت مانا امازی صاحب کی کتاب انتظار و محسی اور مسیح پڑھ رہا تھا اس کے اندر وہ امام بخاری کی ایک حدیث پر بات کر رہے تھے جس کی سند میں حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کون سا اسحاق مراد ہے لیکن شارعین کو پڑھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسحاق بن ابراہیم مراد ہے لیکن کم از کم ایسے سات اسحاق بن ابراہیم موجود ہیں جن سے امام بخاری روایت کرتے ہیں آپ سوال کیجئے میں اس ساری بحث سے واقف ہوں جی سوال کر لیجئے آپ سوال کر لیجئے میں اس ساری بحث سے واقف ہوں یعنی طبنہ امازی صاحب نے اسحاق کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے ان سوالات اٹھائے ہیں وہ معلوم ہیں آپ کا سوال کیا وہ بتائیے سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس سے امام بخاری کی ثقاحت اور ان کی کریڈیبلیٹی پر کیا سوال نہیں کھڑا ہوتا وہ سوال تو انہوں نے پیدا کر دیا ہے اب اس کا جواب اہل علم دیتے رہے ہیں آپ بھی تلاش کیجئے دیکھئے کہ اس کے جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں میں ایک اصولی بات ارز کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اس علم میں بعض چیزوں پر عمومی اعتماد کیا جاتا ہے یعنی ایک شخص کے بارے میں جب آپ کا ایک عمومی اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس میں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ہمیں یہ چیز خسنِ ذن پیدا کرتی ہے اب آپ اسحاق بن ابراہیمی کی طرف جائیں گے لیکن اگر اسی چیز کو بدزنی کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے جیسے کہ تمنا عمادی صاحب نے سوال اٹھا دیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مجروش شخص کو چھپانا مقصود ہے اس لیے پورا تعرف کرائے بغیر ایک لفظ اسحاق استعمال کر دیا ہے اب اسحاق کا لفظ استعمال کیا جائے تو اگر ہم دنیا کی تاریخ میں کھڑے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر آج کے زمانے کے اسحاق ترخان تک سب نکاہ میں آ جائیں گے تو یہ زاویہ نظر کا پہلو ہے اس علم میں بھی اعتماد کے بعض ایسے اصول قائم کیے گئے ہیں جن کو اگر آپ نہ مانیں تو پھر یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح کے مباعث آپ کو امام زہری کی شخصیت کے بارے میں مل جائیں گے وہاں بھی یہی ہے کہ اگر آپ زاویہ نظر خسن زن کا رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اگر فلان آدمی کا نام نہیں بیان کیا یا درمیان میں ایک واسطہ حصف کر کے بیان کر دیا ہے یا اپنا جملہ درمیان میں داخل کر دیا ہے اور وہاں کوئی علامت نہیں قائم کی کہ یہ میرا جملہ ہے یہ رسول اللہ کا جملہ نہیں ہے تو حسن زن رکھنا چاہیے ایک پہلو یہ ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ کوئی نیت کی خرابی ہے جس لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اسی لیے آپ نے پڑا ہوگا اس علم میں کہ تدلیس وہ بھی ہوتی ہے جو قابل اعتراض نہیں ہے اور وہ بھی ہوتی ہے کہ جو آخری درجے کا جرم بن جاتی ہے تو یہ حسن زن اور حسن زن نہ رکھنے کے درمیان میں ایک دوراہ ہے اس پر علم بعض اوقات کھڑا ہوتا ہے تحقیق کریں اس کی بڑی اچھی بات ہے دیکھیں کہ اس کے جواب میں جو لوگ ان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آگے بڑھتنا ایکلا سوال ہم لیتے ہیں محمد علی سومرو کا سومرو صاحب اپنا سوال پوچھ لیلے ہلو اسلام علیکم غانجی صاحب جیسے دین پر چلنا اور رہنا تو صرف اللہ کی رضا کے حدف کے ساتھ ہونا چاہیے اور اگر وہ کسی اور بنیائی حدف کی وجہ سے جیسے لوگوں یا اقدار کے وجہ سے وہ تو ریا کسی چیز ہوگی لیکن کافی ایسے دین پر چلنے کی وجہ سے ایسے دنیاوی خواہد ہمیں لوگوں کی طرف سے از خود ایسے مویسر ہو جاتے ہیں جیسے مثال کے دور پر نکاح کا ماملہ ہے ایک انسان جو متقی اور پریزگاہ رہے ہیں اس کے پاس ایک اچھی عورت کا رشتہ آتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہے کہ اس رشتہ آنے کی دس وجہات میں سے ایک دوکٹر اچھا تھا خاندانی تھا بندہ اس کے علاوے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ متقی تھا اللہ کی ذمہ دارے کو پورا کرنے والا اور اس کے حدود کے پاسداری کرنے والا تھا اس وجہ سے بھی آیا ہے تو کیا اس رشتے کو قبول کر کے آگے اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور مطلب وہی انسان اگر اس وجہ سے دین پر اچھا عمل کرے کہ مجھے وہ عورت کا رشتہ مل جائے تو وہ تو ایک دریاکہ کسی چیز بن جاتی ہے لیکن اس نے کیا ہی اللہ کے لیے اللہ کے حدث کے لیے کہ بعد میں جا کے اسے ایک رشتہ آگے تو کیا اس سے اس فائدہ اٹھانا چاہیے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اگر کسی انسان نے نیکی اختیار کی ہے اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے تو دنیا میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے آخرت میں بھی ہوں گے انسان فوائد سے اپنے آپ کو بالاتر کیسے کر سکتا ہے خود ہمارا پروردگار اپنے بے نظیر بندوں کی تعریف پہ یہ کہتا ہے کہ وہ خوفم و تمہ پکارتے ہیں اپنے رب کو تو اس لیے فوائد یا جزا یہ انسان کی فطرت کا تقاضہ ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اسی لیے تو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنا دنیا میں بھی اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور آخرت میں بھی اللہ سے توقع رکھیں کہ وہ اس کا عجر ادا کریں یہ صوفیانہ مداج ہے جس میں دنیا کو کہیں قارت کرنا پڑتا ہے ہمارے دین میں تو دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہیں بلکہ دنیا ہی وہ مذرہ ہے جس کی کھیتی آگے کٹی جانی ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اگلا سوال دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کر آ دوں کہ آپ میں سے اکثر کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نام جو ہے وہ ایس کامدی کی پروفائل میں علاق ہے اور زوم میں علاق ہے تو اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تبدیل کر لیں کیونکہ ادر وائز میں آپ کا سوال نہیں لے سکتا اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد عطیق کا عطیق صاحب اپنا سوال پوچھ لیجے محمد عطیق اپنا سوال پوچھ لیجے محمد عطیق صاحب ایک کانے پینے سے ریلیٹر ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ کی نا فرمانی سے بچنے کے لیے تو اس حصول کا اطلاق باقی چیزوں پر بھی ہوگا یا صرف کانے پینے تک بمطور ہوگا جیسے سنت کے تائین میں اگر کوئی چیز گریئے ایریا میں ہو تو اس حصول کا اطلاق اس سے ہوگا یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ حلال حرام کے معاملے میں ہے حرام چونکہ اللہ کا حکم ہے اور فرض کے مقابل میں یعنی جس طرح سے بعض چیزیں ہم پر لازم کی گئی ہیں جن کو ہم فرائض کہتے ہیں ان میں کوتائی نہیں ہونی چاہیے وہ چیزیں جو فرائض کے درجے میں نہیں ہیں مستحبات ہیں مندوبات ہیں ان میں عجر کی توقع رکھنی چاہیے ان کے لیے بھی جستجو کرنی چاہیے اپنے آپ کو تیار بھی رکھنا چاہیے لیکن کوتائی ہو گئی یا غلطی ہو گئی تو اللہ تعالی سے معافی کی توقع کی جا سکتی ہے یہی معاملہ یہاں بھی ہوگا اگر کوئی چیزیں مقروحات کی نوعیت کی ہیں یا ایسے دائروں سے متعلق ہیں جہاں فرائض باجبات یا حرمت کا سوال نہیں پیدا ہوتا تو جس طرح قرآن مجید میں یہ خوشقبری دی گئی ہے کہ اگر تم بڑے بڑے جرائم سے بچتے رہو گئے تو چھوٹی چھوٹی کوتائیاں جن کو سیاد کہایا قرآن نے وہ ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی بڑا رحیم و کریم ہے اس وجہ سے اس معاملے کو حرمتوں تک محدود رکھنا چاہیے حرمتیں ہمارے دین میں دو طرح کی ہیں ایک وہ جو کھانے پینے میں ہیں خور و نوش میں دوسرے وہ جو اخلاق میں ہیں تو دونوں طرح کی حرمتوں میں یہ موقع پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک معاملہ بلکل جائز اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہم اس پر مطمئن ہوتے ہیں ہماری فطرت اسی بات کا فتوہ دیتی ہے اکل اسی کو مانتی ہے انسانوں کا عمومی متعلہ استقرار کے بعد اسی پر اپنی گواہی سب کرتا ہے اللہ کے پیغمبر بھی وہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو حلال بلکل واضح ہوتا ہے اس کے مقابل میں حرمت بعض وقت بلکل واضح ہوتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا اس کو اللہ نے بیان کر دیا اللہ کے رسولوں نے بیان کر دیا انسانی فطرت نے اس کی گواہی دے دی وہ خور و نوش میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ اخلاقیات میں بھی ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کے معاملے میں تو کوئی شبہ باقی نہیں رہتا لیکن دونوں ہی جگہ یعنی اخلاقی حرمتوں میں بھی اور خور و نوش کی حرمتوں میں بھی بعض جس کو آپ نے گری ایریا کہا ہے درمیان کی بعض جگہیں آ جاتی ہیں جس کو قرآن مجید میں بھی ملحوظ رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیس میں اسی کا ذکر کیا ہے کہ بینہما مشتبہات یعنی دونوں چیزیں واضح ہیں سیاہ سفید بالکل واضح ہے لیکن کچھ درمیان میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں سیاہی کا بھی گمان ہوتا ہے اور سفیدی کا بھی گمان ہوتا ہے اسی کو ہم گری ایریا کہتے ہیں اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ گری ایریا یا یہ سفیدی اور سیاہی کا باہمی تعلق خورمتوں کے باب میں ہو تو وہاں خورمت کے پہلو کو یا احتیاط کے پہلو کو ترجیح دینی چاہیے یہ بات ہے بیان کی گئی باقی جگہوں پر آپ اس کو نہیں لے جا سکتے یہ خورمتوں ہی کے بارے میں ہیں اور جس طرح کہ میں نے ارز کیا خورمتیں خورونوش میں بھی ہیں اور اخلاق میں بہت شکریہ بہت پیزے ہوئی آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال ہم لیتے ہیں نادیا کا نادیا اپنا سوال پوچھ لیجئے جی اسلام علیکم آواز آرہی ہے آپ کو جی آرہی ہے آواز اچھا یہ میرا سوال یہ ہے کہ قامدی صاحب کا 23 اعتراضات والی سیریز اقلی طور پر بہت قائل کرنے والی تھی بیکرز اس میں بہت زیادہ قرآن اور سنت اور احادیث کے دلیل سامدے تھی لیکن آپ کا ایک ہفتہ وار پروگرام 14 ستمبر 2022 کی نشست تھی جو ہمجنس پرستی کے بارے میں ہے اس میں آپ کا ڈیڈاکشن اور انفرنس زیادہ تر سورہ مومنون اور سورہ مارج کی بیسس پر دیکھتا تھا پھر اس کے بعد جو ناریٹیف تھا وہ زیادہ تر اس پر می اپنین آپ کا ذاتی پرسپیکٹیف لگ رہا تھا اس کے مقابلے میں مسلمز فور پروگرسیف والیوز جو نیو یورک اور کالیفورنیا اور ادھر یہ ایک انسٹیٹوشن ہے جو ریویجنس سکالرز کا پوائنٹ آف یو دیتے ہیں اور رزا اسلام سوال پوچھ لیجیے اپنا سوال آپ پوچھ لیجیے سورہ انقبوت اور سورہ آشورہ کی بیسس پر بھی اپنا پرسپیکٹیف پیش کرتے ہیں اور وہ بھی بہت قائل کرنے والی ہوتی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب آپ اس موضوع پر اور تدبر کریں گے یا بس یہ دو مختلف پرسپیکٹیفز کے بیچ میں ہم سوچتے رہیں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ میں تو تدبر کرنے سے نہیں رکھتا اپنی ہر رائے کا ہر وقت جائزہ لیتا رہتا ہوں کوئی نیا پہلو سامنے آ جائے تو اس کا طالب علمانہ طریقے سے مطالعہ کرتا ہوں اس لیے میرے ہاں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا اگر کوئی کوئی استدلال سامنے آئے گا تو میں ضرور اس پر غور کروں گا اور ہر وقت غور کے لیے تیار ہوتا ہوں لیکن عام نشستوں میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس طرح گفتگو کی جائے جس طرح تئیس اعتراضات کی سیریز میں ہو رہی ہے وہاں آپ جانتے ہیں کہ وہ بات جو عام گفتگووں میں یا سوالوں کے جواب میں دو تین دس بیس جملوں میں ادا ہو جاتی ہے وہ وہاں پر بعض اوقات سترہ اور بیس قسطوں پر پھیل جاتی ہے تو اس لیے اگر یہ موضوع بھی کسی وقت یہ تقاضہ کرے گا کہ اس کا اسی طرح سے جائزہ لیا جائے تو ضرور لیں گے لیکن ابھی میرے سامنے کوئی ایسا استدلال آیا نہیں آپ وہ استدلال پیش فرمائیے بھیج دیئے یہاں حسن صاحب اس کو دیکھ لیں گے اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے تجزیہ کی ضرورت ہے تو ضرور کریں گے ضرور آپ اس کو ایس قامدی میں بھی بھی بھیج سکتی ہیں یا ووٹس ایپ اغیرہ میں کسی طریقے صاحب اس کو بھیج سکتی ہیں جو بھی آپ چاہتی ہیں انشاءاللہ غامری صاحب تک پہنچ جائے گا یا حسن صاحب تک پہنچ جائے گا اگلے سوال ہم لیتے ہیں توصیف چودری کا توصیف صاحب اپنا سوال پوچھ لیں توصیف چودری اپنا سوال پوچھ لیجئے نور آپ کے پاس ایک دفعہ پھراتے ہیں نور خان اپنا سوال پوچھ لیجئے سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کیا اپروچ ہونی چاہیے اس کی اگر اس کا عربی کا بیگراؤن نہیں ہے تو شکریہ ہمارے ہاں تو 99 فیصد لوگ بلکہ شاید یہ بھی مبالغائی ہو عربی زبان سے واقف نہیں ہے برے صغیر میں ہم اپنے بچوں کو قرآن کی زبان سکھانے کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوئے تو اس لیے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ ترجمہ پڑھیں اس کے لیے میں نے ہمیشہ یہ توجہ دلائی ہے کہ پہلے مرحلے میں صرف ترجمہ پڑھنا چاہیے جس صاحب علم کا ترجمہ بھی آپ منتخب کریں کاغذ پینسل لے کے کسی تفسیر کے بغیر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں میں نے بھی اسی ضرورت کے تحت اپنا ترجمہ الگ شائع کر دیا ہے بلکہ اب تو بھارت سے وہ مطن کے بغیر بھی شائع ہو گیا ہے ترجمہ پڑھیں اور اس پر آپ نشان لگاتے جائیں کہ آپ کو کہاں مشکل پیش آئی ہے جب ایک مفسر تفسیر لکھتا ہے تو وہ اپنے ذہن سے یہ متعین کرتا ہے کہ یہاں مشکل پیش آ سکتی ہے لیکن انسان اتنے متنوے ہیں کہ کوئی شخص اس کا احاطہ نہیں کر سکتا تو ہر آدمی اپنی مشکل متعین کرے اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے کوئی اعتراض پیدا ہو رہا ہے اسے نوٹ کریں اس کے بعد جو مسلمانوں کے ہاں تفسیر کی روایت ہے اس میں سے منتخب کر لیں دو تین تفسیریں جو نمائندہ ہیں اور دو تین ہی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتی کسی علم میں بھی نہیں ہوتی ان کو دیکھ لیں کہ اس میں اس مشکل پر کوئی چیز لکھی گئی ہے جو اس کے لیے قابل اتمنان ہو سکتی ہے اگر وہ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے نہ ملے تو جو صاحب علم بھی اس کے نزدیک رسائی کے محل میں ہو اس سے رجوع کر لیں اور اپنی بات بیان کر دیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں دنیا کے ہر علم میں یہی مراحل ہوتے ہیں یہاں پر بھی یہی اختیار کرنے چاہیے اس سے آگے بڑھ کر جو لوگ تھوڑی سی عربی سیکھ لیتے ہیں یا ادھر ادھر سے کوئی چیز اور اس کے بعد خود زمکشری اور راضی بن بیٹھتے ہیں وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں تو یہ طریقہ ہے اختیار کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو بہت شکریہ اگر سوال لیتے ہیں ہم حارون شاروم کا حارون اپنے سوال پوچھ لیجئے اسلام علیکم سر علیکم سر علیکم السلام سر میرا میرا قسط یہ تھا کہ سر اگر اگر ایک عام آدمی ایک رائے کیسے قائم کرے فور ایکزمپل قرآن کی کچھ آیت ہو یا دینی کوئی بھی مسئلہ ہو تو بعض زفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو علماء کی رائے الگ الگ ہوتی ہیں تو ایک عام آدمی کیسے فیصلہ کرے کہ کون سا عالم ٹھیک بات بیان کر رہا ہے جیسے پہلے میرے بھائی نے اگزمپل دی کہ ہم جو عام لوگ ہیں آج کے دور کے ہمیں عربی اتنی بہتر نہیں آتی کہ ہم برائے راست اس چیز کا مطالعہ کر سکیں تو ہم ایک عام آدمی کیسے فیصلہ کرے کہ کون سا علماء ٹھیک بیان دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی بات واضح ہوگی عام آدمی کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا دین اصل میں ہے کیا تو آپ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ دین میں وہ چیزیں جو ماننے کی ہیں اور جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ اتنی متعین اتنی متفق علیہ اتنی واضح ہیں کہ ان میں کسی اختلاف کا کوئی سوالی نہیں ان کو اختیار کریں یہاں سے زندگی شروع کرنی چاہیے اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی علمی نوعیت کے مسائل ایسے ہیں جن میں آپ کی دلچسپی ہے ہر شخص کی دلچسپی نہیں ہوتی اگر دلچسپی نہیں ہے تو اس بددو کا رویہ اختیار کریں جس نے آکے دو تین سوال رسول اللہ سے کیے اور یہ کہا کہ نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا اور حضور نے فرمایا یہ جنتی دیکھ لو جا رہا ہے ایک رائے یہ ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں اگر آپ کو علمی چیزوں سے دلچسپی ہے تو پھر پریشان نہ ہو علمی چیزوں میں اختلافات ہوتے ہیں پھر حوصلے کے ساتھ مختلف اہل علم کی آراء کو پڑھیں ان کا مطالعہ کریں پھر ان کو وقت دیں پھر انہی مراحل سے گزریں یعنی پورا استدلال آپ اگر ایک طرف کا ہے تو وہ سنیں دوسری طرف کا ہے تو وہ سنیں اس کے بعد جو زندہ علماء موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کریں اور ایک طالب علم کے طریقے پر چیزوں کو سمجھیں ہر مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن یہ کہ اگر یہ خیال کریں کہ سارے کے سارے لوگ تمام علمی معاملات میں متفق علیہ ہو کر آجناب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہیں کہ ہم نے یہ متحدہ رائے پیش کر دی ہے تو یہ نہیں ہوگا جو دین آپ کے ماننے اور عمل کرنے کا ہے وہ بالکل متفق علیہ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو حصے علمی نوعیت کے مباعث کے ہیں ان کے بارے میں ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوئے بغیر اچھے ذوق کے ساتھ طالب علمانہ رویہ اختیار کریں کوئی مشکل نہیں پیش آئی اس میں اگر وقت نہ ہو انسان کے پاس یا اس طرح کے مسائلوں کے وہ اتنی بصیرت نہ رکھتا ہو جیسے نکات علاق کے مسائل ہو جاتے ہیں کوئی اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں جس میں دو نکتہ نظر سامنے آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہئے ہیں اگر وہ مسئلہ اس کو خود پیش آ گیا ہے تو پھر تو وہ اس کا مسئلہ بن گیا ہر حال میں اس کو حل کرنا ہے اس میں تو یہ عذر نہیں ہوگا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے مسئلہ خود پیش آ گیا ہے دوسروں کو پیش آ رہا ہے تو اس سے ہمیں نمٹنے دیں آپ اپنے آپ کو زحمت نہ دیں اس لیے کہ جو مسئلہ آپ کا ہے وہ زیرے بیس آنا چاہئے ہم اصل میں دنیا جہان کے مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں اور جس وقت کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو فلاں اور فلاں معاملے میں آپ کی رائے ہیں یہ میری سونج میں نہیں آسکی میں نے کہا کہ میں نے 23 اعتراضات کی سیریز میں اس پر کئی گھنٹے گفتوں کی ہے اور سارا موات سامنے رکھ دیا ہے اس کی تحلیل کر دیا ہے کہ لئے اس کو سننے کا تو وقت نہیں ہے تو میں نے کہا کہ پھر آپ یہ زحمت بھی نہ فرمائے یہ کس نے واجب کیا ہے کہ ضرور آپ کو اس میں رائے قاہم کرنی ہے اس کو آپ معاف کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں اچھے اخلاق اختیار کریں اور اپنے پروردگار کے حضور جواب دعی کے احساس کے ساتھ جیتے رہیں پھر اس تکلیف کی ضرورت نہیں سریکہ سر بہت شکریہ اگلا سوال ہم لیتے ہیں آمیر محمد خان کا آمیر اپنا سوال پوچھ لیجئے سلام علیکم غامدی صاحب وآلیکم السلام سر میرا سوال زکاة کے بارے میں ہیں آپ تنخواہ دار کیلئے زیادہ تر دس فیصد زکاة دینے کا کہتے ہیں حالانکہ اس میں انویسمنٹ بھی بہت ہے اور محنت بھی تنخواہ اور قرائے کی آمدن پر ہر مہینہ زکاة دینے کے بعد جو رقم بندہ بچا لیتا ہے تو سال گزرنے کے بعد اس پر دوبارہ زکاة دینے ہوگی اگر نہیں تو ڈائی فیصد وائے اصول خراب ہو جائے گا ہم نے تو سنا تاگر مثلا ساٹھ ہزار ہو اور خرچ اسی ہزار ہو تو بندہ خود زکاة لینے کا حق دار ہوتا ہے دوسری طرف کاروبار کرنے والے لوگ روزانہ اللہ کو کماتے ہیں وہ روزانہ زکاة دیں گے اس موضوع پر لوگوں کی سوالوں کی روشنی میں اگر ایک تفصیلی پروگرام آپ کر لے تو بہت اچھا ہوگا آپ کا بہت شکریہ شکریہ جی بہت شکریہ آپ تلاش کریں میرا خیال ہے کہ آپ کو مل جائیں گے تاہاں مخصر طریقے کے اوپر میں ایک تفسرہ کر دیتا ہوں کبھی موقع ملا تو زیادہ تفصیل سے بات بھی ہو جائے گی اور وہ یہ کہ جب آپ زکاة ادا کرتے ہیں تو کیا چیز آپ کی بچت پر چلی گئی ہے وہ بچت ہے جس پر ڈھائی فیصد آپ کو زکاة کے دن جو آپ نے مقرر کر رکھا ہے پھر زکاة ادا کر رہا ہوں تو جب آپ نے قرآہ وصول کیا یا آپ نے تنخواہ وصول کی تو اس میں پیداوار کی زکاة عائد ہو گئی وہ میں ارز کر چکا ہوں کہ پانچ دس اور بیس فیصد ہے وہ آپ نے ادا کر دی اس فارمولے کے مطابق اب آپ خرچ کر رہے ہیں اس لیے کہ جو کچھ آپ کو آمدنی ہوئی ہے اب اس کو خرچ کرنا ہے آپ نے اگر آپ نے اس کو خرچ نہیں کیا اور وہ آپ کی بچت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے ورنہ وہ بچت کے خانے میں جا نہیں سکتی جب وہ بچت کے خانے میں چلی گئی ہے تو اب اس پر بچت کی زکاة یا مال کی زکاة جس کو ہم کہتے ہیں وہ عائد ہوگی مال کی زکاة دہی فیصد ہے تو وہ عائد ہو جائے گی اسی طرح سے دوسری چیز یہ ملحوظ رکھی ہے کہ خواہ مال کی زکاة ہو یا پیداوار کی زکاة ہو دونوں صورتوں میں نصاب ہے ان میں سے بعض چیزیں جو زمانہ رسالت میں تھی ان کا نصاب رسول اللہ نے مقرر کر دیا اور جو نئی چیزیں ہیں ان کا نصاب حکومت بھی مقرر کر سکتی ہے اگر وہ زکاة لے رہی ہو اور آپ بھی کوئی نصاب اس کے لیے تیہ کر سکتے ہیں میں نے اس میں یہ مشورہ دیا ہے کہ ہماری حکومتیں چونکہ دین سے اس طرح سے متعلق نہیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا نہیں کر رہی ہیں تو آپ جو حکومتوں نے عام طور پر ایک اگزمشن دی ہوتی ہے اسی کو نصاب سمجھ لیں باقی چیزوں میں تو وہ مستثنہ ہے باقی پر آپ کو زکاة ادا کرنی چاہیے ٹھیک ہے سر اس میں میں یہ بھی بتا دوں گا کہ غامدی صاحب نے جیسا کہا کہ انہوں نے اس موضوع کے پر بات پہلے کی ہے اور ہم نے ایز غامدی کے اندر ترتیب سے سارے ان کی گفتگویں زکاة کے حوالے سے جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گے اگر آپ کو نہ ملیں تو آپ سوال پوسٹ کر دیں یا کسی موڈریٹر سے رابطہ کر دیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیں گے اگرے سوال ہم لیتے ہیں فابیا سے فابیا اپنا سوال پوچھ لیجئے اسلام علیکم استاذ جی استاذ ہم جب سٹونٹ آف نولیج ہونے کی حصے سے مختلف لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ہم سٹڈی کرتے ہیں دسکشن سرکلز میں تو کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن سے ہماری اپنی جذباتی وابستگی ہوتی ہے کچھ لائف انسٹڈنٹ کے حوالے سے تو جب ہم ان موضوعات کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں تو ایک عام جو اسلوب ہوتا ہے سٹونٹ آف نولیج کا اس سے ہٹ جاتے ہیں یعنی ہمارے اسلوب بیان میں ہمارے جذبات بھی شابل ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے رہنمائی کر دیں کہ ہم اپنا اسلوب کیسے پروفیشنل رکھیں یا بس یہ ہی میرا سوال ہے شکریہ جیو انسان کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں ان پر قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ خود اتحسابی ہے یعنی جب بھی آپ سے کوئی چیز جذبات کے زیر اثر سرزد ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس دن اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا تو جب آپ بار بار اس طرح سے اپنے آپ کو توجہ دلاتے رہتے ہیں تو نفس انسانی بظاہر تو لگتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں وہ سنتا نہیں سنتا ہے اور سنتا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں تبیلی آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی وہ آپ کی بات کے مطابق اپنے آپ کو بدل نہ شروع کرتا ہے جذبات کا معاملہ ہو یا کسی کو غصہ بہت آ جاتا ہے یا ایک رد عمل کی نفسیات میں ابتلا ہو جاتا ہے یہ ساری کمزوریاں ہیں انسان کی تو ان کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے بار بار اپنا اعتصاب کرتے رہیے انشاءاللہ جلد یا بدیر بہتر ہو جائے گا غلطی ہو جائے تو فوراں اپنے مخاطب سے مادرت کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں جذبات میں آکے یہ بات کہ گیا یا کہ گئی آپ مجھے معاف کر دیں اس کو کبھی اپنے لیے کوئی شرم کی بات نہ سمجھیں آر کی بات نہ سمجھیں یہ آدمی کا شرف ہے کہ وہ غلطی کا اطراف کرے اللہ تعالیٰ نے اسی پر آدم کو وہ فضیلت دی ہے جس کا ہم اب اپنے ہاں اثر محسوس کرتے ہیں انہوں نے ابلیس کے طریقے پر زور لگا کے یہ نہیں کہا کہ میں تو اس پر قائم رہوں گا بلکہ فوراں غلطی معافی مانگیں تو غلطی تو ہو جاتی ہے اس پر فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے اور بندے سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے بجائے خود معافی مانگنے اور معذرت کرنے کا عمل ہی نفس کی اصلاح کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتا ہے بہت اچھی بات کیسا اپنی یہ آگے بڑھتے ہیں ہم اگلی سوال دیتے ہیں عصاق احمد کا عصاق اپنا سوال پچھ لیجئے عصاق احمد اسلام علیکم واریکم میرا سوال یہ ہے حضرت اسمائل علیہ السلام کے بارے ہیں قرآن نے ان کو رسول کے مخاطب کیا گیا ہے تو ان کے ارسالت کے بارے میں معلومات نہیں کہ کیا ان کا بھی وہی جو قصص ہے لیجے کہ صلوح سے اتخاص ہے انظار کا اور تمام حجد کا اس بارے میں خویز اسمائل علیہ السلام اسمائل علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ وہ رسول تھے ان کو جب عبراہیم علیہ السلام نے ان کے والد گرامی نے وہاں آباد کیا تو وہاں بنی جرم کے قبائل تھے وہ ایمان لے آئے ان پر بلکہ انہی کے ہاں ان کی شادی ہوئی اس کے بعد نہ کسی اتمام حجد کی ضرورت پڑی اور نہ کسی عذاب کا کوئی سوال تھا سب کے سب ان کی اپنی قوم بن گئے ان پر ایمان لے آکے بیت اللہ کی تولیت کی جو ذمہ داریاں دی گئی تھی ان میں شریک ہو گئے تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں تھی کہ پھر وہاں کچھ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مراحل تو منکرین کے لئے رکھیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کے اٹھتے اور اگلے دن ساری قوم ایمان لے آتی تو پھر کوئی سوال نہیں تھا سیدنا موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا جب انہوں نے فیرون سے الگ ہو کے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی تو شروع شروع میں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ کچھ نوجوانوں ہی نے قبول کیا لیکن بتدریج پوری قوم ایمان لے اب کسی عذاب یا کسی سزا کا کوئی سوال باقی نہیں رہا یہی صورتحال یونس علیہ السلام کو پیش آئی خود قرآن بتاتا ہے اور اگر آپ بائبل میں یونس علیہ السلام کا صحیفہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی واپس آ کر دعوت دی ہے تو پوری قوم ایمان لائی بادشاہ بھی باہر نکل آیا لوگوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور سب توبہ استقفار میں مصروف ہو گیا یہ سب مراحل وہاں ہوتے ہیں جہاں پر لوگ منکر ہو کے کھڑے ہو جائے اور ہر مرحلے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہر دفعہ آگے بڑھتے ہیں ایکلا سوال ہم لیتے ہیں حسن شارک سے حسن اپنے سوال پوچھ لیجئے السلام علیکم رہنگی صاحب ریسنٹلی ایک ویڈیو میں آپ نے جنت المعاوہ اور جنات کی بارے میں ذکر کیا تھا تو اس حوالے سے اس حوال ہی بنتا ہے کہ اگر جنات ابھی تیار نہیں ہے موجود نہیں ہے تو حجر اس وقت ہمارے پاس کیسے آیا یہاں پر اور دوسرا یہ کہ جنت المعاوہ کا آپ نے کہا تھا کہ وہیٹیمپریری جگہ ہے بلیورز کے لیے تو اس میں بھی ایک سوال یہ بنتا ہے کہ پھر جب حساب ہوگا آخرت میں تو وہ حساب ایک طرح سے وہ نہیں ہو جائے گا بلیورز کے لیے ان کو پہلی پتا ہوگا وہ جنت المعاوہ سے آ رہے ہوں گے تو اس حوالے سے تو رضاعت فرما بھی ہے شکریہ اس کی لیے کبھی کبھی قرآن بھی پڑھ لینا چاہیے جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو جس طریقے سے فرشتے استقبال کرتے ہیں یا مجرموں کو جس طریقے سے بانتے ہیں اس کی تصویریں قرآن میں موجود ہیں مرنے کے فوراً پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا انجام ہونا ہے اس کی لیے جنت میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی فوراً پتہ چل جاتا ہے قرآن مجید میں دیکھی جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے اس طرح سے نیک و کاروں کا استقبال کرتے ہیں اس طرح ان کو خوشحامدیت کہتے ہیں اور وہ لوگ جو مجرم من کے بیٹھے رہے ان کو وفات دیتے ہیں اور اس طرح دیتے ہیں اس کی تصویریں ہیں قرآن مجید میں تو اس لیے بس موت تک ہی حجاب ہے اس کے بعد حجاب اٹھ جاتا ہے تو سلا دیا جاتا ہے قیامت میں لوگ اٹھیں گے جس کا حساب کتاب ہونا ہے حساب کتاب ہوگا اور جن کے لیے اللہ کی نعمتیں جاری رہنی ہیں جاری رہیں گی جن پر دنیا میں عذاب آیا ان پر دنیا میں بھی آ گیا معلوم ہو گیا کہ ان کا انجام کیا ہے قرآن نے بتایا ہے مرنے کے بعد بھی وہ اپنا انجام دیکھتے رہیں گے اور قیامت میں اشد العذاب کے الفاظ آیا ہیں اس کی طرف لٹا دیا جائیں گے تو اس میں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے اس لیے اگر کچھ وقت اس جنت میں گزارا ہے جہاں پہ نیکوکاروں کی میزبانی ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی یاد رہے گا جب اٹھیں گے تو یاد آ بھی جائے گا جس طرح سے پدا میں فرشتوں نے استقبال کیا تو وہ یاد آ جائے اس میں کیا استعباد کی بات ہے بہت شکریہ حجرِ اسود کے بارے میں بھی قامدی صاحب پہلے کچھ کہہ چکے ہیں تو وہ اگر آپ ایسے قامدی میں پوچھ لیں تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیں گے اگرہ سوال ہم دیتے ہیں آئیشہ خالد کا آئیشہ اپنا سوال پوچھ لیجئے سلام علیکم میرے نے کافی عزاز غامدی صاحب سے آج بات کرنا کیونکہ آج اگر میں نے اپنی دین کو جانا اور اس پر میں قائم ہوں تو وہ بھی غامدی صاحب کی وجہ سے اللہ آپ کو جزائے خیر تھے تو میرا سوال آپ سے اسی اس نام میں ریکار نیشن کے حوالے ساتھ اسے تھا کہ اور اس میں ہم جو اس سائیکلک ٹائم کے بارے میں سنتے ہیں اور وہاں پر جو ریب آئیس ہیں وہ اس پاس سے ریفیوٹ کرتے ہیں کہ جب کبالیسٹ ہپنوسیس کے ذریعے آپ کو اپنی پچھلی لائف یا سپر سپ کانشنس میں لے کر جا کر آپ کی پچھلی لائف کی ساری باتیں آپ کو یاد کروا دیتے ہیں تو اگر یہ سائنٹیفکلی اپروو ہے تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہے سائنٹیفکلی اپروو ہے اور قرآن کا اس کے بارے میں کیا زاویہ ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ یہ کبالہ کے یہودی ہوں ہمارے ہاں کے صوفی ہوں یا بدھوں کے جوگی سریاسی اسی طرح ہندووں کے یہ نفسی علوم کے تحت آپ کے باطن کو آپ کے سامنے ممثل کرتے ہیں اس میں نہ آپ پیچھے جاتے ہیں نہ آگے جاتے ہیں اپنے باطن کی سیر کر رہے ہوتے ہیں اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے مطلب یہ ایک ایسی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں اب دعاوں سے بھی کرائے جا سکتے ہیں ٹھیک اگر کسی کو شوق ہو تو بعض ایسی دعائیں ایجاد ہو گئی ہیں آپ ان دعاوں کو کھا لیں اور اس کے بعد ایسے ایسے مناظر دیکھیں گے آپ کے کبھی فراموش نہیں ہوں گے ٹھیک بہت شکریہ آگے اگرہ سوال لیتے ہیں ایسان ابراہیم کا ایسان اپنا سوال پوچھ لیں اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ ایک ایسا شخص جو کسی مذہب وغیرہ کا قائل نہیں ہے تو وہ اس بات پر کیسے قائل ہو سکتا ہے کہ قرآن واقعی خدا کی قرآن ہے موشبت ہے میرے بھائی یہ تو میں نہیں جانتا کیسے قائل ہو سکتا ہے ہم وہ دلائل پیش کر سکتے ہیں یہی کرنا بھی چاہیے یعنی قرآن مجید نے وہ تینوں چیزیں نہائیت وضاحت سے بیان کر دی ہیں جن پر اگر کوئی شخص سلامتی طبع کے ساتھ غور کرے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ خدای کی کتاب ہے تو ہم وہ بیان کر سکتے ہیں بس اس سے زیادہ ہمارے بس پر نہیں ہے قائل کر دینا تو اللہ کا کام ہے وہ ہمارا نہیں بہت شکریہ اسی کے ساتھ ایس کام دی لائف کی آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے اپنے سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لئے ریجسٹر کیا آج شرکت بھی کی مگر ان کی بار ہی نہیں آ پائی انہیں ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ پرائیٹی ریجسٹریشن کا موقع دیں گے اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ خامنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خیصل حرم بھی اجازت دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ